سیونٹین سیونٹی سکس میں بننے والی یہودیوں کی خفیہ تنظیم جو دی الیومناٹی کے نام سے جانی جاتی ہے کیسے آج بھی زیرزمین خفیہ بنکرز میں اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں کیا اس تنظیم کے میمبرز اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے واقعی شیطان کی پوچھا کرتے ہیں بڑی بڑی انٹرنیشنل سیلیبرٹیز جن میں پولیٹیشنز اور سنگرز بھی شامل ہیں اپنی تقاریر کنسرٹس اور ویڈیوز میں خفیہ سائنس شو کر کے کیسے الیومناٹی کی کانسپائریسی تھیوریز کو زندہ رکھے ہوئے ہیں یو ایس ڈالر کے نوٹ پر بنا ہوا ایک آنکھ والا دجالی پیرامٹ کیسے الیومناٹی کا سمبل ہی ہے اور اگر یہ سب جھوٹ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے تو انٹرنیٹ پر موجود الیومناٹی کی ویب سائٹس کیوں آپریٹ کر رہی ہیں اور گزشتہ صدیوں میں پیدا ہونے والے چند معروف اور مستنت اسلامک سکولرز میں سے ایک ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ مرہوم نے 1994 میں الیومناٹی سے متعلق کیا کہا تھا اگر آپ نے ابھی ذکر ہمارے چینل ہسٹومیٹیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بٹن کو کلک کر کے بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی موسٹ انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ دوستوں کو بروقت ملتی رہیں ناظرین اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا میں موجود ڈیڑھ کروڑ یہ ہوتی جو کہ دنیا کی ٹوٹل عبادی کا صرف 0.19% ہیں اپنے تیز اور مکار دماغوں سے پوری دنیا کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں خواہ وہ سپر پاور امریکہ کی ایجنسیز ہوں اور یا پھر ان کے پالیٹیشنز اور یا پھر دنیا کے موسٹ انفلوینشیل میڈیا گروپس سب ہی یہودیوں کے اشاروں پر ناچتے نظر آتے ہیں یہودیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے تو ان کی تمام سازشیں منظریام پر آئے بغیر اسے پردہ خفیہ سرگرمیوں سے سرانجام دی جاتی رہی ہیں انہی خفیہ سرگرمیوں میں سے ایک 1 مای 1776 کو جرمنی کی ریاست بیوریا میں بننے والی سیکرٹ سوسائٹی بھی تھی جس کو الیومیناٹی کا نام دیا گیا اس تنظیم کا فاؤنڈر ایڈم ویشاپ لوگوں کی زندگی پر ریلیجیس اور پولیٹیکل اثر و رسوک کے خلاف تھا اپنی سسپیشیس ایکٹیوٹیز کی وجہ سے 1785 میں ایلیومیناٹی کو یورپ میں بین کر دیا گیا لیکن بین ہونے کے بعد اس تنظیم کی سرگرمیاں خفیہ کمروں سے خفیہ بنکرز میں شفٹ ہو گئیں ناظرین ایلیومیناٹی کا مطلب انلائٹن یعنی روشن کرنا ہے اس تنظیم کو بنانے کا مقصد پولیٹیکل تھا لیکن بین ہونے اور بنکرز سے اپریٹ ہونے کے بعد آہستہ آہستہ ان کے مقاصد تقدیل ہوتے گئے ایلیومیناٹی کے ممبرز شیطان کی پوجہ کر کے اپنی تمناوں کو پورا کرنے لگے اور ایسا مانا جانے لگا کہ جو کوئی بھی اس سیکرٹ سوسائٹی کو جائن کرے گا جلد ہی شیطانی طاقتوں کی مدد سے اپنے ٹارگٹس کو اچیو کر کے سرخ روح ہوگا بیفومیٹ نامی شیطان کی پوجہ کر کے سیکرٹ سائنز یا سیمبلز جن میں ٹریپل سکس کے ڈیجٹس یا ہاتھ سے ٹرائینگل بنا کر شیطان کو متوجہ کیا جاتا ہے آج بھی بڑی بڑی سلیبرٹیز اپنی ویڈیوز یا ایڈورٹائزمنٹس میں بیفومیٹ کی تصاویر ڈسپلی کر کے شیطان کو اپنی طرف متوجہ کرتی دکھائی دیتی ہیں جس کا مقصد اپنے پروجیکٹس کو سکسیسفل کرنا ہوتا ہے انڈیا کے چند معروف سنگرز جو چند سالوں میں ہی فیمس ہو گئے اپنی ویڈیوز میں ایسے ہی کچھ سیمبلز استعمال کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جن سے الیومناٹی کی کانسپائرسی تھیوریز حقیقت دکھائی دیتی ہیں کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یونائٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ کے ون ڈالر نوڈ پر ایک آنکھ اور پیرامٹ کیوں موجود ہے کیسے عوام کو دھوکے میں رکھ کر الیومناٹی کے شیطانی سیمبلز کو پرنٹ کیا گیا ہے بعض لوگ ان سب تھیوریز کو سیلف کرییٹڈ اور ایمیجنری قرار دیتے ہیں بے شک ہم کم اکل لوگ غلط ہو سکتے ہیں لیکن گزشتہ صدی کے سب سے موت پر اسلامیک سکولر جناب ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ مرہوم کے اس بیان سے انحراب کرنا ممکن نہیں ہے جو انہوں نے نائنٹین نائنٹی فور میں دیا آپ نے اگر ون ڈالر نوٹ کا اگر کبھی نقصہ دیکھا ہو اس کے اوپر جو سگنیا بنا ہوا ہے جو نشان ہے وہ کیا ہے پیرمیڈ جب یہ احرام بنائے گئے تھے یہ یہودی وہاں غلامی کے دور میں تھے آمیں مصر بڑے بڑے پتھر جب گرتے تھے تو پسنے والے یہودی ہوتے تھے مصر کا پیرمیڈ یہ گویا کہ ان کے اس دوال کا ایک نشان ہے اور اس پر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے ایک آنکھ کانِ دجال کی آنکھ وہ دیکھ رہی ہے عجیب ہے یہ سمبل نیچے لکھا ہوا ہے نووس آرڈو سکلورم اور یہ در حقیقت سترہ سو چھئتر جو نیچے لکھا ہوا ہے وہ رومن حروف کے اندر یہ سترہ سو چھئتر ہے جو میں بتا چکا ہوں آرڈر آف الیمیناٹی ویساپ نے قائم کیا تھا عام دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ امریکہ کا یومِ آزادی ہے سنِ آزادی ہے اے یکم مئی اس آرڈر آف الیمیناٹی کی تاسیس یکم مئی کو ہی ہے یہ یکم مئی جو منایا جاتا ہے دھوکہ یہ دیا گیا ہے کہ یہ شکاگو کے جو مزدور ہیں ان کی یادگار ہے حقیقت میں یہ یکم مئی اور سترہ سو چھئتر آرڈر آف الیمیناٹی کی تاسیس کی تاریخ ناظرین اگر ہم گوگل پر الیمیناٹی سے متعلق سرچ کریں تو ہمیں بیشتر ویب سائٹس ملیں گی جو پروکسی لوکیشنز شو کر کے اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں پیسہ شہرت اور جائدات کا لالج دے کر الیمیناٹی کے میمبرز کی تعداد کو انکریز کیا جا رہا ہے آپ الیمیناٹی سے متعلق کیا جانتے ہیں اپنی قیمتی رائے کمنٹ بوکس میں ضرور دیجئے گا اگر آپ کو ہماری یہ دلچسپ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل ہسٹو میڈو کو سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا اللہ آپ سب کا حمی و ناصر ہو اللہ نے کے بان